اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے امت ان کی نسل دنیا میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے آزمایا کیسے حابیل اور قابیل کی سب سے پہلی آزمایی جو ہی ایک لڑکی کے ذریعے اللہ نے کیا اللہ اکبر دیکھا اللہ کے رسول کا فرمان ہاتھ امت کو کہ آزما نے امتحان کیلئے اللہ نے کوئی نہ کوئی چیز متعین کی دی حابیل اور قابیل کو آزمایا دو لڑکے تھے اور دو لڑکیاں پیدا ہوئیں دو لڑکیوں میں ایک لڑکی بڑی خوبصورت اور دوسری اتنی خوبصورت نہیں ذرا کم اچھی تھی شادی کی باری آئی فیصلہ یہ ہوا خوبصورت بچی حابیل کے نصیب میں اور ذرا جو بدصورت تھی خوبصورت کم تھی وہ قابیل کے نصیب میں آئی یہ آزمایش تھی اللہ نے آزمایا لیکن قابیل آدمائش میں نہ اترا خرے خوٹے کی تمید نہ ہو سکے دیکھا جب دونوں کا جھگڑا زیادہ بڑھا تو آدم علیہ السراط صاحب نے کہا ایسا کرو دونوں اپنی اپنی قربانیا اپنی اپنی نظریں پیش کرے جس کی قبول کر لی جائے گی اس حق میں فیصلہ ہوگا حابیل قابیل دونوں سگے بھائی دونوں نے اپنی اپنی نظریں پیش کی اللہ تعالیٰ نے حابیل کی نظر قبول کر لی قابیل کی نظر قبول نہ کیا قابیل چڑھ گیا آدمائش میں قابیل نہ اترا یہی سے یہی ہے میرے بھائیوں یہی سمجھنا چاہیے انسان اپنے نصیب پر یقین خوش رہنے اور راضی نہیں رہتا یہی سے اس کے پیر ڈگمگا جاتے ہیں قابیل سبر نہ کیا آدمائش میں قابیل نہ اترا اس کو حسد بیدا ہوا اس نے اپنے بھائی کو کہا لا اقتلنک میں تجھے قتل کر ڈالوں گا اللہ دیکھیں ایک عورت کے فتنے آدمائش میں سگا بھائی سگے بھائی کو قتل کر رہا ہے بڑے بھائی قابیل نے کہا چڑھ گیا کیوں اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا لا اقتلنک چھوٹے بھائی قابیل میں تجھے قتل کر ڈالوں گا چھوٹے بھائی نے کہا لائم بسط الی یعدہ قلی تک تولنی ما آنا اللہ اے حابیل میرے بھائی آپ بڑے بھائی اگر مجھے آپ قتل کرنا چاہئے کہ تمہیں آپ کو تو قتل نہیں کروں گا آپ کی مردی آپ بڑے بھائی ہیں ہم آپ قادب کرتے ہیں بہرحال اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور نقصان کیا ہوا کامل نہ اترا آزمائش میں قتل کر ڈالا قیامت تک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت تک جو بھی قتل ہوتا رہے گا قتل کرنے والے کو جتنا گناہ ملے گا اتنا ہی گناہ قابیل کے نام آمان میں لکھا جائے گا چونکہ اس نے قتل کرنے کا طریقہ ایجاد کیا اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں